پیشہ ان ہاتھوں سے یہ نہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ یگ ہی کرو گے تو یہ اچھا کام مانا جائے گا نہیں نہیں دین دکھیوں کی سیوہ کرو بڑے لوگوں کی سیوہ کرو ماباپ کی سیوہ کرو گو سیوہ کرو ہے نا یہ سارا کا سارا کاری ہاتھوں سے کرنا چاہیے ان ہاتھوں سے کرنا چاہیے پیاسا ہو پانی پلا دو کیا دکت کی بات ہے آج کل کوئی پیاسا ہے پانی مانگتا ہے تو کہتے کوئی آدمی آجائے گا تو پلوا دوں گا بیٹھو بھی اس کے پران نکل رہے تم کہے کوئی آدمی آئے گا تو پلوا دوں گا تم آدمی کیوں نہیں بن جاتے ہو تم کیوں بھوٹ بنے بیٹھے ہو تم ہی دو منٹ کے لیے آدمی بن جاؤ پیاسے کو پانی پلا دو کیا دکت کی بات ہے کیوں بھئی آدمی میں آدمیت نہیں ہے تو آؤ دھیان سے سنو جرا دشرت جی تو دیکھتے رہے سورگ میں بیٹھے بیٹھے روتے رہے لیکن گیدھرا جیٹائیو نے دیکھا نہیں سیتا کی آرت پکار کو سنا سیتا جی کیا کہہ رہی تھی بپتی موری کو پروہ ہی سنا ہے کوئی ایسا سنسار میں جو میری بپتی کو میرے سوامی جہاں ہوں ان کو سنا دے اچھا سیتا جی نے اس پشت روپ سے اس بات کو کہا کہ ہم سمجھ رہی ہیں کہ راون کے آتنک کے کارن تم سب میرے سامنے نہیں آ سکتے ہو میری مدد کرنے کے لیے کیونکہ کوئی باہو ولی جب انیاء اتیار کرتا ہے تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جائیں تو جائیں کیسے سمجھ سے آئی کیوں یہ سمجھ کہ جائیں تو جائیں کیسے جائیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا من تو ہے جانے کا لیکن جا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ کیا کریں اس کے سامنے ہم کچھ کر بھی نہیں شکتے لیکن ایک کام کر سکتے سیتا جی نے راستہ دیا ہے کیا کہ اپنے کو یدی تم نرول مانتے ہو اور کسی باہو ولی کے انیاء کو روکنے میں تم سچم نہیں ہو لیکن جس کے ساتھ انیاء ہو رہا ہے کم سے کم اس کے انیاء کو اس کے گھر اتھوا ایسے اس تھان پر بتا سکتے ہو جہاں سے اس کی سرکچہ ہو سکتی اتنی مدد تو کر سکتے ہو کیوں بھائی اتنی مدد کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے بھائی وہاں سے ہٹ کے تو جا کے مدد کر سکتے ہو اتنا کرنے میں تمہیں کیا دکت ہے کوئی دکت نہیں ہے اور یدی اتنا بھی درتے ہو کہ کہیں پتا چل جائے گا تو کیا ہوگا وہ مات ڈالے گا تو جندہ نہ ہوگے مروگے تو ہی دس بیس سال پچیس سال بعد مروگے کی نہیں مروگے کی نہیں مروگے مروگی ایسے نہیں مروگے تو کیسے مروگے مروگے جندہ نہیں بچوگے یار ہے کیا بات کرتے ہو مروگے نشد مرنا پڑے گا لیکن ایک کام اچھا کر کے مروگے سامنے نہیں جا سکتے ہو لیکن یہ وچار کرو کہ کہاں سے اس کی سرکچہ ہو سکتی ہے ہم اس اس تھان تک پہنچ کر کے سوچنا دے دیں کیا دے دیں سوچنا دے دیں سیتا جی نے یہی کہا نہیں آسکتے ہو دیوتا ہو تم در رہے ہو کوئی بات نہیں نہیں آسکتے ہو منی مہتمہ ہو تم در رہے ہو لیکن بیپتی موری کو پروہی سناوا اوہ پروڈاس چہی را سب کھا آج دیوتاؤں کا حوی سان یہ گدھا کھا رہا ہے گدھا کے ہاتھ میں کیا لگ گیا پروڈاس یعنی حوی سان جس کو دیوتا کھاتے ہیں سمجھ گئے ہو کی نہیں دیوتاؤں کا حوی کہیں گدھے کو کھانے کو مل جائے تو بولو یہ پرنہ ہے کی پاپ ہے جلدی بولو یہ سب سے بڑا مہا پاپ ہے پروڈاس چہی را سب کھاوا کم سے کم اتنا تو کہہ دو جا کر کے میرے سوامی جہاں بھی ہوں کہ رکشہ کرو رکشہ کرو کس کے ہاتھ میں پروڈاس پہنچ گیا ہے گدھے کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے اس لیے اتنی سوچنا دے دو کیونکہ تم دیکھ رہے ہو وہ تو دور ہیں لیکن تم تو دیکھ رہے ہو کہ یہ حویشان کس کے ہاتھ میں ہے بولو یہ حویشان گدھے کے ہاتھ میں ہے لیکن دیوتاؤں کا ہے آہار آہار کس کا ہے دیوتاؤں کا ساکرل کا بھوجن کون کرتا ہے ساکرل کا بھوجن کرتے ہیں دیوتا بولو کرتے ہیں کی نہیں گدھے کتے نہیں کھاتے ہیں بولو بھائی اس لیے یک سالہ کو اتنا پرتوندھت کیا جاتا ہے کہ یہ پسو جانور نہ پہنچ پاویں سمجھ گئے ہو کنی کیوں اس لیے سرکشت کیا جاتا ہے بہت نگاہیں رکھی جاتی ہے کہیں ایک بھی کن یدی کسی کتے یا کسی گدھے کے مکھ میں پہنچ گیا تو سمجھ لو یگ کرنا بیرتھ ہو جائے گا سمجھ گئے ہو کنی اس لیے سرکشت کیا جاتی ہے بیپتی موڑ کو پروہ ہی سناوا اوپروڈاس چہی راس اکھاوا سیتا کے بلاپ سنبھاری بھائیو چراچر جیو دکھاری چراچر کے جتنے جیو تھے سب دکھی ہو گئے لیکن کوئی نہ رام جی کے پاس گیا سوچنا دینے کے لیے نہ سیتا جی کے سامنے رکھشا کرنے آیا بڑم منا یہ تھی کہ اول چراچر میں ایک جٹائیو نکلایا ایسا جس نے سیتا کی بھی رکھشا کی اور رام جی کو بھی سماچار سنایا دونوں کام کیے بولو کیے کہ نہیں یہ کام نہیں کیا نہیں تو رکھشا کر کے مر جاتا چلا جاتا نہیں نہیں بپتی مور کو پروہ ہی سناوا تو جٹائیو نے کہا میں سناوں گا مروں گا بعد میں پہلے سماچار سنا دوں گا ایسے نہیں مروں گا موت کو للکار دیا خبردار جب تک پروہ رام نہیں آ جائیں گے اس سیتا کی بپتی کو نہیں سنا دوں گا تب تک میں مروں گا نہیں بولو جو کہا وہی ہوا کہ نہیں ہوا چڑھاچر میں ایک ماتر نکلا کون جلدی بولو پرمان دے رہا ہو چڑھاچر میں نکلا ایک ماتر جٹائے عمر کیا ہے جرٹ معنی بودھا عمر کتنی ہے بولے بودھا ہو گیا جرٹ ہے بتاؤ بھئی سوچ سوچ کتنی اچھی ہے بودھے میں کتنی طاقت ہوتی ہے بولو بھائی بودھے میں کلپ نہ کر لو تم کتنی طاقت ہوتی ہے میں ایک بات بتاؤں زیادہ بڑھا بیکتی ہو جاتا ہے تو بھوجن کا گراس بھی ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتا ہے تھا لی میں رکھا ہو گا بولو اس کے ہاتھ جو ہے کپنے لگتے ہیں اور مو تک نہیں پہنچتا ہے یہی کنڈیشن جب زیادہ جرٹ آتی جرٹ ہو جائے تو پھر ہاتھ ہلتا ہے اور گراس بھی مو تک نہیں پہنچتا ہے تو لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے بولو کھلانا پڑتا ہے اور پریاس بھی کرتا ہے تو کو بیچائی میں گراس گر جائے یا مو تک نہ پہنچ پہنچتا ہے یہ کنڈیشن ہو جاتی تم نے دیکھا بھی ہوگا دیکھ رہے ہو لیکن جرٹ جٹائی ہو سوچ یہ اس کی سوچ کتنی حمت والی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ ہمیسا سکاراتمک رکھو سرین تو جب آپ دے جائے گا لیکن سوچ میں آپ کی اداسی انتہ نہیں ہونی چاہیے سوچ میں اتصائے ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اتصائے ہونا چاہیے جٹائیو کا اتصائے دیکھیں آپ کیا اتصائے ہیں سیتا جی کہتی ہے میری رکھشا کرو میری رکھشا کرو یادی میری رکھشا نہیں کر سکتے ہو تو کوئی بھی میری اپرن کی سوچنا میرے سوامی کو سنا دے لیکن نہ کوئی سمچار سنانے گیا نہ سیتا جی کی رکھشا کرنے کو ہی آیا گوسامی جی کہتے گی گیدھر آج سن آرکت بانی اور رگ کل تلک ناری پہنچانی رگ کل تلک ناری پہنچانی گیدھر آج جی نے پہنچان لیا کہ ایک ناری بلک رہی ہے رو رہی ہے لیکن کون سی ناری رو رہی ہے رگ کل تلک رگ کل کی ناری یہ کیا پرمان ہے کہ رگ کل کی ناری رو رہی ہے کیونکہ سیتا جی کہہ رہی تھی ہاں جگ ایک بیر رگ ہڑایا تو کلیر ہو گیا کہ نہیں رگ کل تلک ہاں جگ ایک بیر رگ ہڑایا کہیں اپرا دھب سارے ادایا آرہ تی حرن سرن سکھ دائیک ہاں رگ کل سرو جے دن نائیک وہ لوگ کلیر ہو گیا مہاں گیدھر آج جٹائیو نے سن لیا کلیر اس پسٹ کی سیتا جی نے بتا دیا کہ میں کون ہوں ہاں رگ کل سرو جے دن نائیک اس لیے گیدھر آج سن آرہ تی بانی رگ کل تلک ناری پہنچانی اور جم ملک سے بس کپ لگائی کسی یون کے ہاتھ میں گائے لگ جائے تو ہی مانداری سے بتاؤ نشچت روب سے وہ مارے گا گائے کو کی نہیں وہ گائے کو پیار سے نہیں رکھے گا وہ گائے کی دردشہ کرے گا یہ ملکش یون سمجھ گئے ہو کی نہیں کسائی اسی کو کیا کہتے ہیں کشائی آج جم ملکش بس کپ لگائی ایک ملکش کے ہاتھ میں کپ لگائے آگئی ہے آج میں اس گائے کی رکھشہ کروں گا آج میں گائے کی رکھشہ کروں گا جیسے ہوگی ویسے رکھشہ کروں گا لیکن رکھشہ کروں گا لیکن بڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا جب تک سوانس چل رہی ہے تب تک جندہ ہوں تب تک تو میں پریاس پورا کروں گا اور گفہ کے باہر نکل پڑے اب دیکھنا درش کتنا بڑیا ہے سمجھنا یہ کتھا تمہارے جیون کو سمارنے والی ہے بولو جیون کو سمارنے والی ہے جیون کو سدھارنے والی ہے اور تمہارے مرن کو بھی سدھارنے والی ہے مرن کیسے سدھار سکتا ہے یہ کتھا جو ہے کیول رامین کا یہ پرشنگ ہی نہیں ہے آپ کے جیون کو سمارنے کے لیے آچار سنگیتہ ہے بولو یہ پرشنگ کیا ہے آچار سنگیتہ ہے تمہارے جیون کو سمارنے والی ہے سدھارنے کے لیے گفہ سے نکلے جٹائے ہو جیونے اب پنکھے جو ہے بردھا وستہ میں پنکھے کام نہیں کر رہے اٹھائی نہیں رہے پنکھوں سے کہا لے چلو پنکھے بولے کیا کریں طاقتہ ہی نہیں گید راج جتائی نے کہا ابھاگو ابھی تک ساتھ دیتے رہے اچھے کام میں ساتھ نہیں دے پا رہے ابھی تک تم نے جو میرا ساتھ دیا ہے تم نے خود اپنے سوارتھ کی پورتی کے لیے ساتھ دیا ہے جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو جہاں بھوژن ہوتا تھا وہاں واقعے لے جاتے تھے تو بھوژن میں کرتا تھا تشتی پشتی تو تمہیں بھی ملتی تھی کیوں بھائی بھوک لگی تو لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ کہہ رہا ہے بھوژن دو اچھا کہہ ہاتھ اٹھا وہ لے بھوژن کے مارے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھوژن سے سمبندت ہاتھ ہو ہیں پیرا ہو ہیں ہر انگ ہے بولو ہے کی نہیں بولو ہے کی نہیں کہ کیول پیٹا ہی نہیں ہے ہر انگ ہے بھوژن سے سمبندت اہار پریافت ملے گا تو سکتی آ جائے گی تو جتائیو نے کہا کہ ابھی تک بھونک لگتی تھی مجھے تو اڑا کے وہاں لے جاتے تھے جہاں بھوژن ہوتا تھا پیاس لگتی تھی تو سروبر کے پاس لے جاتے تھے لیکن ابھاگو پنکھو آج اچھا کاری کرنے کا موقع ملا ہے تو تمہارے اندر طاقت نہیں ہے مجھے وہاں پہنچاؤ جہاں پر راون ہے وہاں پہنچاؤ جیسے ہی اتسائے بھرا جتائیو نے ہنکار بھری تو پنکھو نے بھی پوزیشن لے لی وہ تو یاد رکھنا یہ تو من کے اتسائے سے سب ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یادی آپ کے من میں اتسائے ہیں تو انگ بھی تھوڑا سا حرکت سرکت کریں گے وہ لو کریں گے کی نہیں اور یادی من میں اداسینتا ہے اتسائے نہیں ہیں تو پھر کتنا بھی پریاس کرو ہلو گے ڈلو گے ڈلو گے ڈلو گے لوگ سمحہ لیں گے تھوڑا آنگے کر دیں گے پھر گر جاؤ گے نہیں نہیں نہ رہو نہ نراث کرو من کو نراث کرنے کی آوشتہ نہیں ہے نراثہ وادی مت بناو آشہ وادی بناو یہ نراثہ کی جندگی اچھی جندگی نہیں ہوا کرتی ہے یہ مانو شریر تمہیں ملا ہے نراثہ وادی نہیں بننا ہے آشہ وادی بننا ہے بولو بھائی دھیر تم بڑے چلو بھیر تم بڑے چلو سامنے پہاڑ ہو سنگ کی تہاڑ ہو یہ کبھیوں نے لکھا ہے کیا بانگ کھا کے لکھا ہے بولو بھائی یہ تم لوگوں کے لئے لکھا ہے چیتاؤنی دی ہے اس لئے گھبڑانے کی جرورت نہیں ہے نراث ہونے کی جرورت نہیں ہے اداس ہونے کی جرورت نہیں ہے آج کی دراج جی نے پنکھوں سے کہا تو پنکھوں نے پوزیشن لے لی اب جیسے ہی پوزیشن لے کے پنکھے جو آنگے بڑھے تو پیچھے جو گیدھ ورادری کے تھے اور اکیلا گیدھا ہی تھوڑی تھا اس کی ورادری کے بہت تھے تو انہوں نے پیچھے سے پیر پکڑ دی ٹانگ اور کھچنے لگے تو گیدھ راجی نے کہا کون یہ ٹانگ پکڑ کے کون کھچ رہا ہے کہے ہم پکچی ہیں کون پکچی تمہاری جات کے پکچی ہیں تم ہماری ٹانگ پکڑ کے کیوں کھچ رہے ہو کیوں کھچ رہے ہو میری ٹانگ پکڑ کے کہ اس لیے کھچ رہا ہوں کہ تم پران بچاؤ پران بچاؤ جس کے سامنے جا رہے ہو اس کے پاس کرپان ہے نہ پنکھے رہیں گے نہ گردن رہے گی کر کچھ نہیں پاؤ گے مر اور جاؤ گے اس لیے سانتی سے بیٹھو گید نے کہا ابھاگو تم پکچی ہو ہمارا صحیح کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں اگر تم پکچی ہو تو ہمارا ساتھ ہو لیکن تم تو بپکچیوں سے بھی جیادہ خطرناک بولو بھائی پکچی ہو کر کے تم ٹانگ کھنچ رہے ہو اچھے کام میں اور پیچھے سے ٹانگ کھنچ رہے ہو اچھا بپکچی تو آنگے آتا ہے لیکن جو پکچی ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی سے ٹانگ کھنچ رہے ہو پکچی جو ہے آنگے نہیں آتے ہیں پکچی جو ہے پیچھے سے ٹانگ بپکچی ہوتا وہ پرنٹ پہ آ جاتا ہے آنگے آ جاتا ہے یہ نیم ہے وہ لو ہے نیم کی نیم لیکن یاد رکھنا وہ پکچی پکچی نہیں ہوتا ہے جو پکچی کی ٹانگ کھنچ ہے وہ کئے کا پکچی گید راج جتائی انہیں کا ہٹ جاؤ سہیوگ تو کرنی رہے ہو ٹینک پکڑ کے کھنچ رہے ہو اور کہتے ہو کہ مر جاؤ گے مرنا تو مجھے پڑے گا ہی تمہیں بھی مرنا پڑے گا سنسار میں کون آیا ہے سو جائے گا راجہ رنگ فکیر جو آیا ہے سو جائے گا مرنا پڑے گا میں مروں گا نہیں آنگے مروں گا تم بھی مرو گے لیکن اچھا کام کر کے مرو اور سنو میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں راوڑ کو مار نہیں پاؤں گا گید راج جی نے کہا اس بات کو یہ نہیں جانتا ہوں کہ راوڑ کو مار نہیں پاؤں گا تو کیوں جا رہے ہو گید راج جتائی انہیں کہا میں راوڑ کو مار نہیں سکتا ہوں لیکن راوڑ کے ہاں سے مرتو سکتا ہوں لیکن جب تک جندہ ہوں تب تک انیائے نہیں دیکھ سکتا ہوں پھلے ہی مجھے مرنا پڑے میں مرنے کے لئے تیار ہوں لیکن جب تک جندہ ہوں تب تک انجائے نہیں دیکھوں گا دیکھو کتنی اچھی سوچ ہے بولو ہے سوچ اچھی کی نہیں اب بے کنت کے دروازے کھل جائیں گے کنی کھل جائیں گے بولو اپنے آپ پر ہی کھل جائیں گے دھکاو لگانے کی ضرورت نہیں ہے پہنچے اوتورنت سیدھے پرویش کر جاؤ اور یاد رکھنا وہاں جا کے اسطحان نہیں کھوجنا پڑے گا کرم بیر کے لیے دھرم بیر اور کرم بیر کے لیے وہاں پہلے سے اسطحان سنشچت ہے وہاں لکھا ہے کہ آئیے شواغتہ مہا بھاگا آئیے بیٹھئے کیا سوچ رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ دس بیس پچاس ساٹھ ستر اسی ورش کے لیے جیون ملا ہے اس میں بھی جو کرم کرنے کا کاریکال وہ پچیس تیس سال کا ہی رہتا ہے بولو رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے بیسے تو بچے ہو پڑتے ہو بیس سال تک تو پچیس سال تک تو یوں ہی چلا جاتا ہے پھر شادی بیوائے ہوتا ہے پھر پریوار بردھی میں لگ جاتے ہو یہ تیس ورش کا ہی پچیس سال کا کاریکال ہوتا ہے جس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اچھے سے اچھا کاریک کر سکتے ہو من پچتے ہی ہے اوسر بیتے اوسر بیتھنے پر من پچتے ہی کرے گا اور کچھ نہیں کیا دھنا جتھائے نے کہا کوئی ضرورت نہیں تمہاری تم بنے پکشی بنے رہا ہو ہماری جات بھرادری کے بنے اچھا کام کرنے میں بیروت کر رہے ہو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے ہٹو کام اچھا کرنے جا رہا ہے میرا سی scrib کرنا چاہیے تمہیں کہ بیروت کرنا چاہیے اچھے کام کا سمرتن کرنا چاہیے سائیوب کرنا چاہیے اس لئے ہمیں تمہاری اعوض شرکتہ نہیں ہے تم بھلے ہی ہماری پکشی جاتی کے ہٹو سب ہٹ گئے اکیلے رہ گئے جتائیو دیکھو اچھا کرم کرنے والا اکیلا رہ گیا لیکن اس نے ساہاس نہیں توڑا ساہاس نہیں توڑا آنگے بڑھا اور جیسے آنگے بڑھا تو پہنچتے ہی راورڈ کو للکارا راورڈ نے کہا ارے کون آگیا یہ کون آگیا یہ مجھے للکارنے والا سنسائر میں مجھے تو کوئی للکاری نہیں سکتا ہے لیکن مجھے کون للکار رہا ہے دیکھا یہ تو بڑھا جتائیو مرنے آیا ہے بس اتنا کہا ہی جتائیو جی نے ایسا وار کیا چونچ کا کہ راورڈ کا مکت گر گیا ایک ای پرہار میں مکتہ ہی گر گیا راورڈ کا اب راورڈ کہے کہ مکت نہ لے جائے میرا کوئی کیونکہ مکت چلا گیا تو راج راجہ کا پرمان پتر چلا گیا کیوں بھائی راجہ کا پرمان پتر کیا ہے جلدی بولو مکوٹ ہے کی نہیں یہ پرمان پتر ہی گائم ہو جائے گا تو بینہ مکوٹ کے کوئی لنکا کے سنگاتھن پر نہیں بیٹھنے دے گا کیوں بھائی اب راورڈ کہتا مکتہ ہی چلا گیا اور گیدرہ جتائیو نے جیسے ہی دوبارہ پرہار کیا تو دوسرا مکوٹ چلا گیا اور مانا نہیں گیدرہ جتائیو پرہار کرتا ہی چونچن مہر بیدارس دہی ایسا ہجاروں گھاؤ ہو گئے شریر میں پورے مکوٹ نیچے آ گیا تارے ایک بھی مکوٹ نہیں رہا تارے مکوٹ نیچے آ گیا جتنے آستر سستر سے سب دور ہو گئے ہاتھ سے چھوٹ گئے تب چھوٹ گئے اب ایسے ایسے کرتا ہوا گرنے لگا اور گرنے کیا لگا گر ہی گیا دھرتی پر گر گیا رت سے نیچے آ کے گر گیا ساکھ